آپ سر نیکس کونسپ پہ بات کرتے ہیں لائیبیلٹی لائیبیلٹی obligation of a business جو بھی بزنس کا کرز یا فرز ہے وہ بزنس کے لیے کیا ہے لائیبیلٹی ہے صحیح ہے سر اگزامپلز دے دیں بھائی کوئی بھی پیابلز ہو گئے لونز ہو گئے جو بزنس نے لیے وہ بزنس کے لیے لائیبیلٹی ہے آپ سر ایک اور اہم کونسپ دینے کے لیے جا رہا ہوں تیسرا ایلیمنٹ تیسرا ایلیمنٹ this is expense sir expense کیا ہوتا ہے any item due to which asset decreases and or liability increases except for drawing by owner from business بازرت اجا سر expense کیا ہے سر ہر وہ چیز ہر وہ چیز ہر وہ چیز جس کی وجہ سے بزنس کا asset کم ہو یا بزنس کی لائیبیلٹی بڑھے وہ بزنس کے لیے expense ہے سر کیا مطلب ہر وہ چیز ہر وہ item جس کی وجہ سے بزنس کا یا تو asset کم ہو یا اس کا liability بڑھے وہ بزنس کے لیے کیا ہے expense ہے for example میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے آیا ادھر پڑھانے کے لیے تم لوگوں سر میں کیا بلوں گا یار میرا خرچہ ہو گیا کیوں کیونکہ سر جب میں نے گاڑی میں پیٹرول بھروایا تو میری جیب سے cash گیا cash کا نیچر کیا ہے acid کا تو asset کم ہوا جیسے رضی ہوں کرو وہ جو پیٹرول پمپ والا تھا اس سے میں کھاتا کھلوایا ہے میں نے تو وہ ادھار نوٹ کرتا ہے میں مہینے کی منتلی basis پر جو ہے وہ settle کرتا ہوں میں نے اس کو پیسے نہیں دیا مگر کیا میں بولوں گا میرا خرچہ ہو گیا میں بلکل بولوں گا ہاں یار میرا خرچہ ہو گیا کیوں کیونکہ یار اس کو ادھار دینا پڑے گا میرا ادھار بڑھ گیا ہے مطلب اس اس پیٹرول ڈلوانے کی وجہ سے اس expense کی وجہ سے میری liability جو ہے ادھار وہ بڑھ گیا ہے آئی ہوپ سر آپ کو clear ہے ازیوم کرو میں نے ایک accountant کو رکھاوا ہے اپنے پاس اس کو میں تنخواہ دیتا ہوں salary دیتا ہوں اب سر میں کیا بلوں گا یار میرا خرچہ ہو رہا ہے میرا expense ہو رہا ہے کیوں کیونکہ اس کو salary دینے کی وجہ سے میرا cash کم ہو رہا ہے میں امید کرتا ہوں سر آپ کو clarity ہے ازیوم کرو تم لوگ سب میرے پاس office میں ملنے کے لیے آتے ہو کھانے پینے کے لیے آتے ہو جیسے کافی بچے آتے بھی رہتے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم لوگ meet up بھی plan کر رہے ہیں اگر کسی کو counseling کے لیے میرے office آنا بھی ہے تو یہ clifton میں یہ bank islami کا head office تو یہ dolmen mall کے پاس ہی ہے تو تم لوگا سکتے ہو بالکل تو سر عزیوم کرو جو ہے دس پندرہ بچے آئے تو میں تو تم لوگوں کو ہسی خوشی کھلاوں گا مگر دل میں کیا سوچوں گا یار خرچہ ہو گیا ہے نا کیوں کیونکہ میری جیب سے پیسے گئے یا عزیوم کرو میں نے نیچے food court والے سے کھاتا کھولا ہوا ہے صحیح میں نے اس کو بولا بھائی مہینے کے مہینے دوں گا تو پھر بھی میں tension میں آوں گا کہ یار میرا خرچہ ہوگا کیوں کیونکہ سر ادھار پہ میں نے جو ہے اس سے داہری سے بات ہے جو بھی میں نے منگوایا ہوگا برگر وغیرہ یا بریانی وغیرہ جو بھی منگوایا ہوگی تو i hope سر آپ کو یہ چیز clear ہے کہ expense کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے business کا asset کم ہو یا business کی liability بڑھے ہو اچھا سر ایک ہی وقت میں دونوں بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں دونوں بھی ہو سکتے ہیں سر وہ کیسے for example میں نے petrol ڈلوا کے آیا میں ابھی گاڑی میں تو میں بولوں گا میرا خرچہ ہوا ہے assume کرو میں نے دس ہزار کا petrol ڈلوایا تو چھ ہزار روپے میں نے اس کو cash میں دی اور بولا چار ہزار روپے بعد میں دوں گا تو سر میرا خرچہ دس ہزار کا ہوا ہے بھٹ اس کی وجہ سے میرا چھ ہزار روپے سے asset کم ہوا cash اور چار ہزار روپے سے liability بڑھی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے end یا اور لکھا ہے انگریزی والا end یا اور ہو سکتا ہے دونوں ساتھ ایک بڑھ رہا ہو ایک کم ہو رہا ہو اجھے سر آپ نے یہ تو ہم سمجھ گئے expense کی definition آپ نے یہ کیا لکھا ہے except for drawing by owner from business اس کا کیا مطلب ہے سر یاد رکھو بزنس سے owner بھی تو پیسہ نکالتا ہے نا جیسے مارفانی بزنس اسکول ہے اب دائری سی بات ہے میں نے کمانے کے لیے کھولا ہوا ہے مارفانی بزنس اسکول صحیح ہے تو سر اب دائری سی بات ہے بزنس سے میں پیسہ نکالوں گا جب مجھے ضرورت ہوگی تو سر کیا وہ بھی بزنس کا expense ہے یاد رکھو یاد رکھو جو اپنوں کو پیسہ دیا جاتا ہے نا وہ expense نہیں ہوتا بزنس جو اپنوں کو بزنس کے لیے اپنا کون ہے owner تو جو owner کو بزنس پیسہ دے رہا ہے وہ بزنس کے لیے expense نہیں ہے اسے کہتے ہیں capital کی reduction جس کو دوسری زبان میں commerce کے بچے relate کریں گے اسے کہتے ہیں drawing actually وہ capital کا کم ہونا ہے تو سر i hope آپ کو یہ چیز clear ہے سر آپ کو یہ چیز clear ہے کہ سر expense جو ہے کیا ہوتا ہے سر ہر وہ چیز جس کی وجہ سے asset کم ہو بزنس کا یا expense بڑھے بزنس کا وہ business کے لیے کیا ہے سر بزنس کے لیے expense asset کم ہو یا liability بڑھے i am sorry اچھا اب ادھر ایک ادھر ایک بڑی ذبردست چیز میں تم لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ تم لوگ سب نے بہت بہت